نَحُدَهُ نِسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْعَلِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اُنزَلْنَاهُ فِي لَلَةٍ مُبَارْكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اِهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ صدق اللہ العظیم رب بشرح لصدری ویسر لعمری وحلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین عزیز ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ یہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان کے آخری دنوں سے ہی رمضان کے مہینے کا سایہ فگرن ہونے لگتا ہے شابان کے مہینے کی اپنی فضلتیں موجود ہیں لہٰذا یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سور دخان کی آیت نمبر دو تین جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا اور لیلت مبارکہ کے نام سے ہمارے بزرگ اور اسلاف نے اس کو مقرر کیا کہ یہ پندریوی شابان کی رات ہے گویا کہ پندریوی شابان کی پہلے جو رات آتی ہے یعنی چودوی شابان کی رات ہے یہ پندریوی شابان کی رات ہے اور اس رات کی فضلت اس اعتبار سے بتائے گئی کہ اس کے اندر اللہ کے فرشتے جو ہیں اپنا عمر لے کر اس کے حکم لے کر اترتے ہیں یہ تو سور دخان کی بات ہے اور اس میں خاصا اختلاف بھی ہے کہ اس میں کہا کہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے اس کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا ہے تو یہ تو اشارہ قرآن حکیم کی طرف ہے جس کی تشریح خود قرآن حکیم فرماتا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر جو مزامین ان دو آیتوں میں آ رہے ہیں یہی مزامین سور قدر کے اندر آ رہے ہیں اور سور قدر کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں پائی جاتی ہے اور جس کے اندر قرآن حکیم نازل کیا گیا بہرحال یہ جو پندریوی شابان کی رات ہیں اس کے بارے میں کئی حدیثیں مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں اور فضائل کے زمن میں تمام اماموں کا یہ اتفاق رہا کہ فضائل کے زمن میں ضعیف حدیثیں بھی لے لی جاتی ہیں لہٰذا ایک حدیث ہے جس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں جو شخص بھی عبادت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے کرتا ہے عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت گویا کہ گناہ ماف کر دیتے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنو قلب کی بھیڑوں کے بالوں کے جتنے گناہ ماف ہو گئے ہیں اس دن وہ جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مریوی وہ آپ کے علم میں ہیں مزید یہ کہ ایک صحیح روایت جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مریوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان سے زیادہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزیں نہیں رکھتے تھے گویا کہ پورا مہینے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور اکثر روزہ رکھا کرتے تھے بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے کئی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پندرہ دن لگتا روزہ رکھتے تھے اور پندرہ دن روزہ چھوڑتے تھے اس سے یہ اتایا کہ رمضان کی تیاری بھی ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت یا گویا کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے عامال آسمانوں میں اٹھائے جاتے ہیں اور جو شخص بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال آسمانوں میں اٹھائے جائیں تو میں روزہ سے رہوں تو اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے مزید یہ ہے کہ عیامِ بیس کے تین روزے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے یہ تین روزے جس کے ایک روزے کا بدل دس روزوں کا ثواب ملتا ہے تو گویا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے جیسا ہوتا ہے تو یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے البتہ پندریوی شابان کا روزہ یہ اس کی بھی ترقیب علماء اکرام دلاتے ہیں کہ یہ روزہ بھی رکھنا چاہئے اور یہ گویا کہ ایک ہی روزہ رکھنے کی کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شابان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اسی طرح امام دیلمی رحم اللہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ راتیں ایسی ہیں اگر ان میں دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی نمبر ایک رجب کی پہلی رات نمبر دو پندرہ شابان کی رات نمبر تین جمعہ کی رات نمبر چار عید الفطر سے پہلے کی رات نمبر پانچ عید الازہا سے پہلے کی رات تو گویا کہ یہ پانچ راتیں ایسی ہیں رجب کی پہلی رات شابان کی پندریوی رات جمعہ کی رات ہر جمعہ کی رات اور دونوں عیدوں سے پہلے والی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں دونوں عیدوں سے پہلے والی رات کو جو شخص عبادت کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے گویا کہ یہ بلکل صحیح حدیث ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پندریوی شابان کو لے کر اور شبہ ورات جس کو ہم کہتے ہیں یہ دو لفظوں کا ملا کر کھنایا گیا ہے شبہ جو ہے عربی کا لفظ نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے برات جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے شبہ ورات کل ملا کے کہ یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شبہ ورات میں جو ہے مردوں کی واپسی ہوتی ہے جو ہمارے بزرگ انتقال کر گئے ہیں گویا کہ وہ اپنے گھروں پہ تشریف لاتے ہیں تو گھروں میں کچھ شیر نہیں بنتی ہے کچھ میٹھا بنتا ہے اس طرح کا کچھ عقیدہ ہماریاں ہے تو یہ کہ یہ ہم کہاں سے لیے ہیں یہ تو میرے علمیں نہیں ہیں کیونکہ ہمیں جو پتا چلتا ہے وہ تو یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کو دو مقاموں میں بھیج دیا جاتا ہے عالم اللیین اور عالم سجیین اللیین یعنی عالم مقام بہت عرفہ مقام جس کے اندر ہمارے بزرگ ہیں اور جنت کے میں وہ کی مزے لے رہے ہیں اور عالم سجیین مطلب یہ کہ جیل خانے والا مقام اور بہت ایسا مقام کے جس کے ہاں سے خلاصی ممکن نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے لہٰذا یہ عقیدہ ہمارا کہاں سے ہے یہ ہم نہیں جانتے البتہ ایک چیز اور مشہور ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ پندریوی شابان کو قبرستان جاتے ہیں اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں گویا کہ وہاں پر ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اپنے معاملات کی دعا کرتے ہیں بہرحال یہ سب ہوتا ہے